اسی جمہوریت کا مظاہرہ کریں جو جمہوریت آپ ان کے زمانے میں مانگتے تھے جب آپ آپ اپوزیشن میں تھے نئی سر اصل میں گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ حالات نہیں تھے اس وقت کرونا تو نہیں تھا اس وقت پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں انتقاب کرونا کی وجہ سے انتقال تو نہیں کر رہے تھے اس وقت ایسے حالات تو نہیں تھے کہ آپ کی یہاں پر جو ہیں ہسپیٹلز کے اندر بیٹز اویلیبل نہیں تھے دیکھیں اس وقت پاکستان ترقی کی راہ کے اوپر ہے اس وقت پاکستان جو ہے اس کی ایکانومی جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے اس وقت پاکستان کے ایکسپورٹ زیادہ ہیں پاکستان کے امپورٹس کام ہیں اس وقت پاکستان کی آمدیں ہی بڑھ چکی ہیں پوری دنیا جو ہے وزیراعظم عمران خان کی پولیسیز کی تعریف کر رہی ہے کہ جس طرح عمران خان نے مقابلہ کوویٹ کے ساتھ کیا کاش یو ایس کے اندر یہ اگر اس طرح سے ہوتا تو ان کی ایکانومی بہتر ہوتی بل گیٹس جو ہے آج وہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں ان کو ساری تخلیف ہی یہی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کیوں ہو گئی ہے ان کو تخلیف ہے کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے ان کو تخلیف ہے کہ پوری دنیا کے ایکانومی جو ہے وہ کوویٹ کے دور نیچے جاری ہے آگا صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں ان کو تخلیف ہے کہ پاکستان یہ وہ کون سا بل گیٹس ہے جو تعریف کر رہا ہے چنا پہ آنا ان کو معلوم نہیں ہے نا کیونکہ یہ تو ارد گرد جن لوگوں کے گرد گھومتے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے کیا آج آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بوم نہیں آئے ہوئے کیا آج آپ کی آٹوموبیل انڈسٹری کے اوپر نہیں جا رہی ہے کیا آپ کی ٹیکشل انڈسٹری پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنا آگ ہی نہیں گئی ہے آج پاکستان کے اندر آپ کے جو سکن لیبر ہے اس کی شارٹیج ہو گئی ہے کیا پاکستان کا سٹوک آج اوپر نہیں جا رہے کیا پاکستان میں ڈالر نیچے نہیں آ رہے کیا مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوا کیا بے روزگاری کے اندر کمی نہیں آئی ہے یہ ساری ثبوت تو آپ کے سامنے ہیں نا یہ میں تو نہیں بول رہا ہوں پوری دنیا بول رہی اخبارات بول رہے ہیں آپ کا چینل بول رہا ہے اچھا جو جو کرونا کی آپ نے بات کی میں ذرا وہ سوال آپ کی اجازت سے اٹھاتا ہوں ان دونوں میمانوں کے سامنے ظاہری بات ہے کرونا ایک حقیقت تو ہے تو آپ لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں لوگوں کو قربان کر کے آپ اقتدار آصل کرنا چاہتے ہیں مریم صاحبہ کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے دو دن پہلے لاشوں پہ سیاست کی موجودہ حکومت نے جب پشاور میں جہاں پہ ان کی سات سال سے حکومت ہے آکسیزن نہ ہونے کے وجہ سے سات لوگ خالی کے حقیق کو جا ملے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اسلام آباد میں دھرنہ دیئے تھے تو انہوں نے کہا تھا قبر کھو دو قبر کھو دی تھی انہوں نے کفن بھی تیار کی تھی ایس پی کو مارا بھی تھا لوگوں پہ جبر بھی کیا تھا خان صاحب نے خالی کرسی پہ تقریر بھی کی تھی گانے بھی بچائے تھے اور ڈانس بھی ہوا تھا تو ان کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ لاشوں کے تاجیر ہیں وہ گرکن ہیں ہم لوگ زندگی اور امید سہر ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں ہم خوشالی کی بات کرتے ہیں ہم ایمان کی ہمارا یہ جو لاش گدوں کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم شیر ہیں یا گد ہیں تو گدوں کا شیروں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے شیر بھی تو چیڑ پاڑی کرتا ہے شیر خوان سا کوئی ریم کرتا ہے شیر جو ہے وہ ظالم کو چیرتا اور پھارتا ہے اور گد جو ہے وہ مردار کھاتا ہے تو یہ آج یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ مردار کھا رہی ہے کسی اور کے ایمان پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاظنی نہیں بنتا ہے ہمارا اور پی ٹی آئی کا آغا صاحب یہ دیکھیں کرونا ایک حقیقت تو ہے تو کیوں آپ کرونا کے اندر بار بار جلسے کر رہے ہیں آپ نے حکومت گرانی ہے نا آپ کل جا کے حکومت گرانی ہے یہ کسٹوں میں جلسے کر کر کے لوگوں کو بیمار کرنے کی یہ لوجک کیا دیکھیں ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ حکومت گرانا مقصد نہیں ہے مقصد ہمارا ہے آئین کی بالا دستی اداروں کو اپنے حدود میں رہنا اور خاص طور سے یہ جو جمہور کھڑی ہے جمہور کے منتخب لوگ آکے اموانوں میں بیٹھ کر فیصلے کریں ربر سٹیپ پارلیمنٹ نہ ہو اور جس طرح بھی انہوں نے بات کی آپ کو آپ کی نالج میں ہوگا کہ کیابنیٹ نے ابھی وہ کیا ہے کہ جو لوگوں کو اغلائے یا لوگوں کو اکسائے اور اس کے اوپر جو فوج کی خلاف نہیں نہیں ابھی آج آج کیابنیٹ نے کیا کہ کسی قسم کی لوگوں کو اکسانہ جلاو گلاو کے بارے میں آج کیابنیٹ نے فیصلہ کیا اور سیکٹری اور انٹیریر سیکٹری اور صوبائی داخلہ سیکٹری اس کو پرمیشن دی کہ اف آئی آرہیں کریں تو کیا وہ بھول گئے جو وہ بل جلانا مارو گراو جلاو ٹیکس نہ دو وہ ساری چیزیں یاد ہیں یہ جو آپ کا پنڈی والا شیطان ہے اس نے جب کہا کہ گلاو جلاو اور بھی کہا لیکن آپ دنوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کہا تھا وہ بھی سب گیا کیا کیا مجھے بتایا دیکھیں میں آج آپ کچھ نہیں کہا تھا نہیں 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 اس سے دیکھیں ہم اس تمام باتوں سے پولٹیکلی میرا اپنا میری پارٹی کا اپنا سٹانس ہے ان کی پارٹی کا اپنا سٹانس ہے چونکہ آج ایشو پارٹیوں کا نہیں ہے آج ایشو حکومت کا نہیں ہے آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا ہے اس ریاست کا ہے دیکھیں یہ کتنی یہ جو آج باتیں اداروں کے حوالے سے یا ادارے کے لوگوں کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں یہ پہلے کبھی آپ نے سنی تھی آج ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں مجھے دیکھیں اس پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے نہیں بنتی ہے لیکن یہ ملک رہنا چاہیے پاکستان یہ جو نواز لیک والوں کی گورنمنٹ بنتی ہے بے شک نہ بنے لیکن ملک رہنا چاہیے اور ملک رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو جانا پہے گا ہاشمی صاحب موجود ہیں چونکہ ہاشمی صاحب نے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ناہلی برداشت کر لی لیکن وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ لوگ پیپلز پارٹی والے جو ہیں آپ لوگ کھل کے بات نہیں کرتے ہیں آپ لوگ ڈبل گیم کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں میں دیکھیں ہم کبھی بھی ہم نے آئین کی بالہ دستی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عوامی پلیس پر نہیں کی جا سکتی دل بہت ہمارا اس سے زیادہ کرتا ہے آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ ناہلی ثابت کی ہم نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں ہم نے پانسی جھولیں ہم نے کھوڑے کھائیں یہی لاہور میں اور ہر تمام شہروں میں ہمارے جیالوں نے کھوڑے کھائیں لیکن ان کے آگے جب ریاست کی بات آتی ہے جب پاکستان کی بات آتی ہے بہت سی چیزیں ہم اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اداروں کو اور بہت سی چیزوں کو بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں آج بھی کرونے میں آپ عوام کو بھی تکیل رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں جو کرونا یہ گورنمنٹ ایٹین کووڈ جو یہ گورنمنٹ ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں دیکھیں وہ آپ نے وہ شیر تو سنیا ہے نا آپ نے ماسٹ جو لگا رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ کرونا ہے اس کا مطلب ہے اتیات ہے انکار تو نہیں ہے دیکھیں انکار نہیں ہے ہم سب ہیں لیکن چونکہ ہمارا اس سے خطرناک اس سے خطرناک مہرس سے ہمارا مقابلہ ہے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو سیفٹی کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے ہر حال میں ہر صورت میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کریں گے اس کرونا کی تو ویکسین جو ہے وہ آگئی ہے برطانیہ نے بنا لی ہے تو یہ امران خان صاحب کو جو آپ کرونا کہہ رہے ہیں تو ان کا علاج پر کیا ہے کیا ہے کرونا ایٹین ہے امران خان اور ان کی ویکسین یہ ہے اس کا علاج یہ عوام ہے گو امران گو امران گو یہ ہے اس کا علاج اور وہ یہ جو جمہور آپ کے ساتھ کھڑی ہے نا اس کا علاج اب یہ لوگ کریں گے پاکستان کی عوام کریں گی یہ بیروزگار کریں گے یہ نوجوان کریں گے یہ طالب علم کریں گے لاہور کے عوام کریں گے کسان کریں گے تاجر کریں گے خورم صاحب بڑی اچھی بات ہے شباہ شریف صاحب نے بھی کہا کہ نیشنل ڈائلوگ ہونا چاہیے پھر پرائیم نیسٹر کی طرف سے بھی ایک اچھا جلسٹر آیا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں اگر نیشنل ڈائلوگ ہونا ہے ان کو بٹھانا ہے تو بہتر نہیں کہ جلدی بٹھا دیا جائے یا آپ ان کو آزما کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا ان کے اندر ان تلوں میں تیل کتنا ہے اچھی طرح آزما لیں یہ کتنے جلسے کر سکتے ہیں جب تھک جائیں گے ہار کے تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھے گئے نہیں دیکھیں ڈائلوگ تو بالکل ہونا چاہیے ڈائلوگ کے اندر تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہم تو پہلے دن سے کہہیں کہ ڈائلوگ کریں کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کریں پاکستان کے حالات کس طرح بہتر کریں پاکستان کے اندر بے روزگاری میں کمی قسطانہ کریں مہنگائی کے اندر اور بہتری کمی قسطانہ لے کر آئیں لیکن ڈائلوگ اس بات کے اوپر تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو اینار ہو دیں یہ تو بات آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں ایکسپیرینس جنرلس کہ ان کی خواہش اور ان کی ڈیمانڈ تو صرف ایک ہے کہ نواز شریف کے اوپر سے کیسز ختم کر دیں اب یہ امیر عباس صاحب یہ کیسز وزیر آزم عمران خان نے تو ان پہ نہیں کی ہیں جو نواز شریف کہتا جو زرداری کہتے تھے کہ نواز شریف ایک قومی چورہ ہے یہ قوم کا چورہ ہے تو یہ تو زرداری نے کیسز کی ہیں تو یعنی آپ اینار ہو کیسے دیں گے اینار ہو تو وہ دیتے کہ زرداری کے میں پیٹ پھاڑ کر لگا کراچی لکھانا میں جسے دوں گا آپ نے ثابت ہو گیا وزیر داخل آنے سے کسیز تو وہی کیسز ہیں ہماری کیسز تو نہیں ہیں ایک منٹ آپ ان دوستوں سے پوچھ لیں کہ یہ اینار ہو کون مانگ رہا ہے کون مانگ رہا ہے اینار ہو کیا آپ عمران خان کو اینار ہو دوگے خان کو اینار ہو دوگے اچھا یہ تو چونکہ آپ کے سارے ورکر کارکن کھڑے ہیں سارے آپ کے اپوزیشن کے لوگ ہیں اچھا خورم صاحب آپ دیکھیں یہ اینار ہو یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانگ رہے آپ کہتے ہیں یہ اینار ہو مانگ رہے ہیں وہ آخر وزیراعظم ہے حکومت ہے آپ کو فیور دے سکتی چپڑاسی نہیں لگا سکتا جس ایک آدمی کو وہ کہتے کہ میں نے چپڑاسی نہیں لگا وزیر داخلہ بنا دیا تو کیا اس ٹیم انہوں نے خود ہی لگایا نا کون کہتا ہے کس نے لگایا ہوگا تو پھر وہ اس ٹیم غلط کہتے تھے یہ تو ان سے پوچھے نا لگایا کس نے اچھا یہ دیکھیں چلے یہ بتا دیں خورم صاحب کے شیخ صاحب کو آخر پرائیم منسٹر کے پاس اتنا پراؤگیٹیف تو ہے نا آج کے وزیراعظم کے پاس کہ وہ اپنی کابینہ کو ریشفل کر سکے ان کے کابینہ کے پارڈی کا کون ہے خفی شیخ ان کے پارڈی کا ہے نایلی صاحب یہ چپڑاسی بتا دیں بس باقی سب خیال رہے ہیں کون ان کی پارڈی کا ہے سارے باہر کے لوگ ہیں خورم شیر دماغ صاحب یہ بتا دیں کہ چپڑاسی کس طرح وزیری داخلہ لگ گیا جو چپڑاسی بننے کے قابل نہیں تھا وہ وزیری داخلہ کیسے لگا کس کی پرچی پہ لگا یہ بتا دیں بس میرا خیال ہے وہ آواز شاید پھر ان تک جان نہیں پا رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے لیکن آخری دو سوال آپ سے آشبی صاحب کہ اب جنوری میں جو لانگ مارچ ہے لانگ مارچ ہوگا اس کے بعد دستیفے آئیں گے یا دستیفے سپیکر کے پاس سبمیٹ ہوں گے تو پھر لانگ مارچ ہوگا یہ میرا ڈومین نہیں ہے میں سمجھتا آغا صاحب کبھی نہیں یہ ہماری جو اسٹریلنگ کومیٹی ہے پی ڈی اے کریں گے یہ فضل الرحمان صاحب کریں گے بلاول صاحب کریں گے مریم نواز کریں گی میاں نواز شیف صاحب کریں گے یہ ان کے ڈومین ہیں اور وہ ہم فیض بائز بتائیں گے کہ ہم کب استفے دیں گے کس صورت میں دیں گے کب لانگ مارچ کریں گے یہ کل کے جلسے میں ہم آپ کو اپنے شیڈول کا اعلان بتائیں گے آخر میں میں ایک خبر بھی آپ سے شیئر کر دوں اور آغا صاحب بھی جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہیں تو کراچی کاؤنسلٹ کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے سامنے کہ کراچی کاؤنسلٹ جو ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ لاری ہے جس میں دو سو صحافی اور سو ٹیچرز سندھ اور بلوچستان سے ان تین سو لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے اور ٹریننگ کے نام پر ان کی میپنگ کی جائے گی اور ان کو پھر استعمال کیا جائے گا اپنے مقاصد کے لیے جس میں تربت اور گوادر دس شہر ہیں سندھ اور بلوچستان کے جن کو شامل کیا گیا ہے تو آغا صاحب اگر کراچی کاؤنسلٹ ایسی کو کوشش کرتا ہے تو یہ کیا حکومت کی اوپر کراچی امریکن کاؤنسلٹ تو کیا یہ گورنمنٹ کے ذمہ داری نہیں ہے امریکن کاؤنسلٹ تو کوئی بھی ہو پاکستان کے کسی ذرے کسی جگہ کو نقصان پہنچائے گا وہ اپنی مو کی کھائے گا اور انشاءاللہ اس معاملے میں کوئی گورنمنٹ نہیں کوئی عمران خان نہیں کوئی پی ٹی آئی نہیں اس میں ہم سب پاکستانی ہیں چاہے وہ امریکن کاؤنسلٹ ہو چاہے ایون کوئی بھی ہو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ شرمندہ ہے تعبیر ہوں گے پاکستانی ہے کہ بلوچستان ہمارا ہے بلوچ ہمارے بھائی ہیں سندھی ہمارے بھائی ہیں پنجابی ہمارے بھائی ہیں سراکی ہمارے بھائی ہیں ہم سب متحد ہیں ہمیں کوئی عربے تو دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے سے لے کہ آج دن تک اندرونی اور بیرونی ہم دشمنوں کے شکار ڈیڑھ لاکھ ڈالرز امریکن کاؤنسلٹ کراچی نے ایک کراچی کے صحافی کو دیئے ہیں میں ان کا نام نہیں آپ پہ منشن نہیں کرتا اس کے بعد پر دس لاکھ ڈالرز کی ایک اور اکستانی تھی یہ ڈیڑھ لاکھ ڈالرز سے ٹریننگ کی جائے گی جس کا مقصد جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ منسٹری آف فورن افیرس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے فورن مشنز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھے ہیں امیر ابباس آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی منسٹری کی ذمہ داری تھی کہ دوبی کے ساتھ آپ کا رشتہ ٹھیک ہو سہودیہ کے ساتھ ٹھیک ہو ایران کے ساتھ ٹھیک ہو جب ملک میں نشعی ٹائپ کے لوگ بیٹھ جائیں اور ملک میں ایک حکمرانی کے نام پہ آپ باہر کے ایجنڈے پہ لے کے آگے بیٹھ جائیں اور جب حکمران عوام نہ ہو تو اس طرح کی سادشیہ ہوتی ہیں پھر میں کہوں گا کہ اسٹ انڈیا کمپنی کا اگر رول امریکہ ادا کرنا چاہے گا تو یہ لوگ پاکستان کے عوام جو ملک ہیں وہ روکیں گے بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا اور پاکستان کے عوام کا آپ سے ملاقات ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے